اپنی بغاوت سے جو دستک دیئے اس کی گونج اب دلی دربار تک پہنچ گئی ہے سچین پائلٹ یوں تو اپ مکہ منتری اور پردیش کانگریس ادھیکش پد سے ہٹائے جا چکے ہیں لیکن کانگریس کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا ہے اور لگتا ہے کہ پائلٹ خود اسے کھولے رکھنا چاہتے ہیں سچین پائلٹ کے ساتھ مانے سر میں رہے ویدھائک نے بتایا کہ اس سمبد میں جتن پرساد اور دپندر ہڈا جیسے لوگ سونیا گاندھی سے باتچیت کر رہے ہیں اس کے پہلے آج ان کے تیسرے ٹویٹ نے خلبلی مچا دی جس میں انہوں نے لکھا رام رام سا کانگریس نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ راجستان سرکار کے ہوای جہاز میں اب سچین پائلٹ پائلٹ نہیں رہیں گے راج کے اپ مکہ منتری پت سے ان کا رخصت نامہ ٹائپ ہو کر گورنر صاحب کے پاس پہنچ گیا اور ہاں ان کے دو لیفٹیننٹ منتریوں کو بھی باہر کا راستہ دکھا دیا گیا مکہ منتری اشوک گہلوت نے راحت کی سانس لی لیکن بات سامنے آئی ایک پرانی کہاوت کے روپے سچین پائلٹ صرف اپ مکہ منتری پت سے ہی نہیں ہٹائے گئے ہیں بلکہ پردیش ادھیکش کی کورسی بھی ان سے چین لی گئی تو سوال ہے کہ اب کیا کریں گے پائلٹ کیا جوترہ دت سندھیا کی طرح پائلٹ بھی بی جے پی میں جائیں گے اور گہلوت کی سرکار کو گرائیں گے یا راجستان کی راجنیت میں تیسرا مورچہ بننے کے لیے اپنی پارٹی بنائیں گے یا کانگریس سے ان کو نکالا نہیں گیا ہے تو اس لیے سمان جنک واپسی کا انتظار کریں گے اب آپ باری باری سے پائلٹ کے سامنے موجود ان تینوں وکلپوں کو سمجھئے وکلپ نمبر ایک بی جے پی میں جائیں گے ونشوات کے سوال پر پانی پی پی کر کانگریس کو کوسنے والی بی جے پی کو سچین پائلٹ میں فرشتہ دیکھنے لگا ہے جیسا جوترہ دت سندھیا کے ساتھ ہوا تھا بی جے پی جانتی ہے کہ سچین جتنے ودھائکوں کا دعویٰ کر رہے ہیں اگر اتنے ودھائکوں کو توڑ لاتے ہیں تو گہلوت سرکار خود بخود ٹوٹ جائے گی اس لیے باہیں پھیلا کر سچین کا سواگت کر رہی دیکھئے پارٹی کے دروازے تو سب کے لئے کھلے رہتے ہیں اگر وہ پارٹی کی وچارہ دھارہ پرسنگو کر کے آتے ہیں تو دروازے سب کے کھلے رہتے ہیں اور دروازے کھلے نہیں ہوتے تو پارٹی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی دھوڑی بنتی ہے بے شک بی جے پی کے نیتا سچین پائلٹ کو پارٹی میں آنے کا نیتا دے رہے ہوں لیکن سچین پائلٹ نے ابھی تک اپنے پتے نہیں کھولے ہیں کہ ان کا اگلا قدم کیا ہوگا کیا وہ بی جے پی میں شامل ہوں گے یا نیا مورچہ بنا کر اشوک گہلوٹ کے لئے چنوٹی پیدا کریں پائلٹ کھیمے کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اس وقت 22 ودھائک ہے لیکن ان 22 ودھائکوں میں سے 10 ودھائک ایسے ہیں جو بہت پرانے کانگریسی ہیں اور اپنے سیاسی پاری کے آخری مور پر کھڑے ہیں وہ ودھائک کانگریس کے بھیتر ہی ایک مورچہ تو چاہتے ہیں لیکن پی جے پی کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں پائلٹ کھیمے کے کئی ودھائکوں کو لگتا ہے کہ پی جے پی کے ساتھ جانے پر جنتہ کے بیچ ان کے پرتی سہانبھوت ہی کم ہو جائے گی پھر پی جے پی پائلٹ کو مکھی منتری بنانے کی کوئی کیارنٹی بھی نہیں دے سکتے آج تک کمیلی جانکاری کی مطابق سچین پائلٹ ابھی کانگریس کی بھیتر ہی اپنا مورچہ بنا سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ودھائکوں کو اپنی طرف آکرشت کر سکے اس لیے ان کی نظر گہلوت کے منتری بندل وستار پر بھی رہے گی کہ منتری پد نہ ملنے سے ناراض ودھائکوں پر دورے ڈالے جا سکیں سچین کا افیشیل ٹویٹر ہینڈل ایٹ آئی این سی پر ہی ہے بس انہوں نے اپنا پدھ ہٹا دیا ہے اور لکھا ہے کہ ٹوک سے بیدھائک پورو آئی ٹی 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 کام اور کورپورٹ افیرز مینسٹر ساتھ ہی اپنے آکرام اکتیور کا اظہار یہ لکھ کر دیا ہے کہ ستھے کو پریشان کیا جا سکتا ہے پر آجت نہیں سچین پائلٹ نے اپنے نئے ٹویٹ میں لوگوں کا سکریہ آدھا کرتے ہوئے رام رام سا کہا ہے دراصل رام رام سا ان کے پیتا راجش پائلٹ کہا کرتے تھے اور جب یہ بات کہتے تھے تو بھیل جوڑدار سواگت کرتی تھی راجستان میں رام رام سا کہا جاتا ہے جب کسی سے ملتے ہیں یا کسی سے ودا لیتے ہیں کانگریس نے پائلٹ کو پارٹی سے نہیں نکالا ہے صرف ان کے پدھ چھین لیے لیکن اس سے ان کے باہر جانے کا راستہ بھی کھلتا دکھ رہا ہے اس پر کانگریس میں ہی تیک ہی پرتکریہ ہوئی ہے کانگریس یوہ بریگیٹ کے ہی ایک نیتا جتن پرساد نے ٹویٹ کیا ہے سچین پائلٹ میرے سہکرمی ہی نہیں بلکہ دوست بھی ہیں کوئی بھی اس بات کو نکار نہیں سکتا کہ بیتے کئی ورشوں میں پارٹی کے لیے انہوں نے پوری نشتھا سے کام کیا ہے مجھے وشوہ سین حالات کو اب بھی بچایا جا سکتا ہے ایسا ہوا یہ دکھت ہے ادھر راجستان میں پائلٹ کھیمے کے کچھ ویدھائکوں کو اب بھی سچین پائلٹ کی واپسی کے پورے آثار دکھتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسے نیڑنے کئی دفعے پارٹی کو لینے پڑتے ہیں لیکن پھر بھی میں ہی مانتا ہوں باتچیت کے سارے دروازے کھلے ہیں باتچیت ہوتی ہے شام تک شاید کچھ نتیجے بھی نکل کریں پسے کانگریس میں ہاشیے پر ڈال دیے گئے نیتاؤں کا ایک طبقہ یہ مانتا ہے کہ ایسے ہی سب کچھ چلتا رہا تو پارٹی بچے گی نہیں اس لئے سچین پائلٹ کے پکش میں بھی آواز اٹھ رہی ہے گہلوت کی چال سے پائلٹ کی crash landing ہو گئی لیکن کانگریس میں کئی لوگ چاہتے ہیں کہ پائلٹ کی emergency landing پارٹی میں ہو جائے آج صبح تک ماننی ہے اپ مکہ منتری رہنے والے سچین پائلٹ اب کانگریس میں ایک ایسے نیتا بھر ہیں جن کے نشتھا پارٹی کے اندر سندگ دھو گئی ہے سچین پائلٹ سنبھاؤناؤں کے اس تیراہے پر کھڑے ہیں جہاں سے راستہ صاف صاف دکھائی نہیں دیتا مگر یہی تو سیاست کا کمال ہے جو دکھتا نہیں وہی عبارت دیوار پر کبھی کبھی لکھی جاتی ہے پائلٹ کی عبارت ابھی لکھی جانی باقی ہے شرط کمار جائپور آج تک جو سچین پائلٹ ڈیڑھ سال سے راجستان میں مکہ منتری پد کے لیے اپنے تیور اور بغاوت دکھا رہے تھے ان کو اشوک گہلوت نے ایک جھٹکے میں پارٹی اور سرکار دونوں سے پیدل کر دیا گہلوت نے سرکار بنانے کے سمیے سے ہی پائلٹ کی ناراضگی اور غصے کو اپنا ہتھیار بنانا شروع کیا اور پھر بنایا ایسا چکر ویو جس میں پائلٹ فنستے اور دھستے چلے گئے شپت تو دونوں نے پد اور گوپنیاتا کیلی تھی لیکن پد کے لیے مہا بھارت ایسی مچی کہ ساری گوپنیاتا بھنگ ہو گئی پہلے دن سے یہ لگ رہا تھا کہ راجستان کی سطح سے اشوک گہلوت اور سچین پائلٹ میں ایک کپتہ کٹے گا ضرور اور ایک سال چھ مہینے اور ستہائیس دن بعد پائلٹ نپ گئے کانگریس نے چن چن کر گنایا کہ پائلٹ تھے کیا اور کانگریس نے ان کو دیا کیا کیا دو ہزار تین میں ہمارے ساتھی سچین پائلٹ جی راجنیتی میں آتے دو ہزار چار میں کانگریس پارٹی انہیں چھبیس سال کی عمر میں سانسد بنا دیتی ہے تیس اور بتیس سال کی عمر میں کانگریس پارٹی نے انہیں بھارت سرکار کا کینگریہ منتری بنا کر جمعے واری دی چھتیس سال کی عمر میں راجستان جیسے ہندوستان کے سب سے بڑے پرانتوں میں سے ایک چونتیس سال کی عمر میں پردیش کانگریس ادھاکش پارٹ کی جمعے واری دی اور چالیس سال کی عمر میں پردیش کے مکھے منتری کی جمعے واری دی سچین پائلٹ پہلے دن سے ناراض تھے کہ پردیش ادھاکش وہ تھے کہ اگر پائلٹ کی اپمان کا سلسلہ لگاتار چلتا رہا تو ایک نہ ایک دن وہ بارود ضرور بھٹے گا اور وہی ہوا پائلٹ کا بارود بھٹا اور ستہ گئی پر مجھے کھید ہے کہ شریف سچین پائلٹ اور کچھ ان کے منتری ساتھی وہ بھارتیے جنتا پارٹی کے شڑینتر میں بھٹک کر کانگریس پارٹی کی جنتا کے دوارہ چنی گئی آٹھ کروڑ راجستانیوں کے دوارہ چنی گئی سرکار کو گرانے کا شڑینتر اور ساجش کر رہے ہیں یہ ایس سویکاری ہے پائلٹ کو نپٹانے کے لیے گہلوت نے چکر بھیو بنایا اس چکر بھیو میں پہلا گھیرہ دس جنپت میں اپنی مضبوط ستھیتی کو بنایا کانگریس میں پریانکا کا دخل بڑھا تو ان کی نیجی سچیف کے روپ میں گہلوت کے نیجی سچیف رہے دھیرچ شراستوں کی سیوہ شروع ہوئی اس کے ایک طرف گہلوت سونیا راحل کے ساتھ پریانکا کے بھی پریے پاتر بنے تو دوسری طرف راحل گاندھی پائلٹ کا فون نہیں اٹھاتے تھے حالکہ کانگریس کہتی ہے کہ ان سے آلہ کمان ہمیشہ بات کرتا رہا اور پچھلے چار دن میں بھی کانگریس نیتریتو نے کھلے من سے سارے دروازے کھول کر کہا پریوار کا سدسسے اگر راستہ بھٹک جائے سبھے کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے شام کا بھولا اگر آج سبھے بھی گھر واپس آ جائے تو وہ بھولا نہیں کہلاتا وہ پریوار کا سدسسے ہے پوری بات سنی جائے گی ہر بات کا حل نکالا جائے گا چکربیو کا یہ پہلا گھیرا ہی پائلٹ کو گھیرنے کے لیے کافی تھا لیکن گہلوت اتنے پر شانت رہنے والے نہیں تھے پائلٹ ہلکے پڑتے گئے اور گہلوت کا شکنجہ کستہ چلا گیا اس بیچ گہلوت نے چکربیو کا تیسرا گھیرا بھی بنا لیا سچین پائلٹ کی ناراضگی دور کرنے کے لیے جب دلی سے راشتری پروکتہ رڑ دیپ سنگھ سرجے والا کو بھیجا گیا تو گہلوت سے ان کا پرانا رشتہ کام آ گیا دوسری طرف پائلٹ سرجے والا کو اپنے سے جونئر سمجھتے تھے جن کے سامنے گڑ گڑانا ان کو اپنی توہین لگتی ہوگی اس پر سے چوتھا گھیرا بھی گہلوت نے کس دیا راجستان کا سنگکٹ بہت بڑھ گیا تو آجے ماکن کو بھی آلہ کمان نے جائپور بھیجا دلی میں شیرہ دکشت کے دور سے ہی گہلوت اور آجے ماکن میں کافی اچھا رشتہ رہا ہے ایسے میں آجے ماکن کا پلڑا بھی گہلوت کے پکش میں ہی جھگ گیا پیچ بچاؤ کے لیے آجے ماکن کا جائپور آنا سچین پائلٹ کے لیے نیم چڑھا کریلا جیسا تھا جب آشوک گہلوت پہلی بار مکہ منتری تھے اور چناؤ ہار گئے تھے تب کانگریس کے پرباری مہا سچیو کے روپ میں دلی میں کام کر رہے تھے اس میں سیلا دکشت کے خلاف بگاؤت ہوئی تھی تو باگیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اشوک گہلوت نے کہا تھا کہ میاں جی گھوڑی چڑھیں تو چڑھیں نیچے والوں کی سلام تو لے لیں آج یہی بات سچین پائلٹ تیر سال سے اشوک گہلوت سے کہہ رہے ہیں دراصل راجستان چناؤ سے پہلے ہی یہ صاف تھا کہ مکہ منتری کی کورسی کے لیے کانگریس میں آر پار کی لڑائی ہوگی کانگریس کے پوروی دیکش راحل گاندھی نے گہلوت اور پائلٹ میں دوستی دکھانے کے لیے جیپور کی خاصا کوٹی میں ایک لگزری بس مانگوائی تھی لیکن بس میں چڑھنے کے لیے مکہ منتری اشوک گہلوت سیبل لائنس اپنے گھر سے ٹاٹا سفاری گاڑی میں آتے تھے اور سچین پائلٹ جالو پورا کے ویدھائک نواز سے فورچونر سے آتے تھے دونوں راحل کے ساتھ بس میں چڑھ کر ریلی تک تو جاتے تھے لیکن جیسے ہی کی اندری نیترت انہیں نظریں دوسری طرف کی وہ اپنے اپنے سٹینڈ پر اتر آئے اسی لیے آج کانگریس سکتہ کے سٹینڈ سے اترتی نظر آ رہی شرط کمار جیپور آج تک راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت نے سچین پائلٹ سے چھٹی تو پالی لیکن پائلٹ اور ان کے سمرتھک بیدھائکوں کے تیور بتا رہے ہیں کہ گہلوت کے لیے راجستان کا راجپاٹ بچانا آسان ہے نہیں پائلٹ کے قریبی وشوہندر سنگھ نے ٹویٹ کیا کہ آج تو 2020 میچ تھا کل سے ٹیسٹ شلو ہوگا وہ ٹیسٹ گہلوت سرکار کبھی ہے سچین پائلٹ کو کانگریس نے ہوا میں چھوڑ دیا لیکن ہوایاں اڑ رہی ہیں اشوک گہلوت کے چہرے پر پائلٹ سے چھٹکارہ تو مل گیا لیکن یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں راجستان کی حکومت نہ چھوٹ جائے اس لیے سب کو ملا کر چلنے والے اپنے ہنر کا پردرشن گہلوت کر رہے ہیں مکھی منتری اشوک گہلوت کے اس بیان میں ہی چھپا ہے کہ کانگریس میں گھٹ بندی ہے اور گھٹ بندی ہے تو ویدھائکوں کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی ہوگا کانگریس کا دعوہ ہے کہ اس کے پاس 102 ویدھائک تو ابھی ہیں جبکہ یہ سنکھیا 109 تک پہنچ سکتی ہے دوسری طرف پائلٹ کھیمے میں تین نردلیے ویدھائکوں اور 22 کانگریس ویدھائکوں کو جوڑ کر 25 ویدھائکوں کا دعوہ کیا جا رہا ہے ایسے میں اگر گہلوت کھیمے سے تین ویدھائک بھی چھٹک جاتے ہیں تو سرکار بچ نہیں سکتی پائلٹ کو ٹھکانے لگانے کے باوجود گہلوت کو پک کا یقین نہیں ہے کہ ان کی حکومت کا ویمان ٹیک آف کرے گا تو کیسے گہلوت کا کھیمہ پورا نمبر ہونے کا دعوہ تو کرتا ہے لیکن پورا نمبر کتنا ہے یہ نہیں بتاتا گہلوت کی کوشش اپنے ویدھائکوں کو لامبند رکھنے کی ہے ساتھ ہی جن ناکروش کو بھی شانت رکھنے کی خاص کر دوسہ میں جس طرح پائلٹ کے پکش میں دھرنا پردرشن ہوا اس کے بعد یہ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ گہلوت منتری منڈل کا ویستار کر کے گرجر اور مینا سمودائے کے لوگوں کو کیابنٹ میں پریابت جگہ دے سکتے ہیں لیکن پی جے پی چاہ رہی ہے کہ مکھی منتری گہلوت پہلے صدن میں بہومت ثابت کریں پھر منتری منڈل ویستار کے بارے میں سوچیں میرا یہ کہنا ہے کہ بہومت ہے یا نہیں اس کا نیڑنے نہ تو آج میں کر سکتا ہوں نہ جنتہ کر سکتی ہے راجستان کی ویدان سبا کا فلوری اس کو نیڑنے کرے گا اچھا ہوگا لوگتنٹر کی حط میں کہ ویستار کرنے کا عدیقار یدی ویدان سبا سے بہومت ان کے پکش میں آ جاتا تو کریں گے تو لوگتنٹر کا سممان ہوگا باقی لوگتنٹر کی اپمان ہوگا اس بیچ گہلوت نے ایک طرف سچن پائلٹ کا پتہ کاتا تو دوسری طرف سیاسی گوٹیاں بھی بچھا دی اگر گرجر سماج سے آنے والے پائلٹ کو پردیش ادھیکش پت سے ہٹایا تو جات سمودائے سے آنے والے گووین سنگھ ڈوٹاسرا کو ادھیکش بنا دیا جو شکشہ منتری بھی ہیں ویسے ہی یوہ کانگریس ادھیکش پت پر جات سمودائے سے آنے والے مکیش بھاکر کو ہٹا کر آدیباسی سماج سے آنے والے گنیش گوگرا کو بٹھا دیا جبکہ کانگریس سیوہ دل میں برامہن جاتی کے راکیش پاریخ کی جگہ راجبوت جات کے ہیم سنگھ شکھاوت کی تاج پوشی ہو گئی لیکن یہ سب بات کی چیزیں ہیں ابھی تو عالم یہ ہے کہ گہلوت سرکار نے سبھی ویدھائکوں کو فیر ماؤنٹ ہوتیل میں رکھا ہے لیکن سرکار مطمئن نہیں ہے کہ یہ ویدھائک ان کے ساتھ فیر رہیں گے یا نہیں جب ایسے ویدھائک ہوتل سے نکل کر صدن میں پہنچیں گے تو کیا گیرنٹی ہے کہ گہلوت کی سرکار کے نیچے سے وشواس کے خمبوں کو ہلا نہیں دیں گے ستہ کا کھیل ہر میل ملاب کو سندگت بنا دیتا ہے ایسے میں گہلوت بہت پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں لیکن جس طرح سے پائلٹ نے گھر پھونک کر تماشا دیکھنے کا من بنا لیا ہے اس میں آنے والی راتیں گہلوت کو چین سے سونے نہیں دیں گی دیوانکور اور نکل سرما کے ساتھ شرط کمار جائپور آج تک سچین پائلٹ کے باغی تیور کے بعد ان کے پتا راجیش پائلٹ سے ان کی تلنا ہونے لگی ہے راجیش پائلٹ نے ایک بار پردھان منتری بننے کی اچھا بھی جتائی تھی اور کانگریس میں رہتے کئی مددوں پر اپنے وچار کھل کر رکھے بھی تھی لیکن نہرو گاندی پریبار کے پتی اپنے نشتہ پر سوال نہیں اٹھنے دیا اتحاس کئی بار خود کو دھوہراتا ہے لیکن ویسے ہی نہیں جیسے پہلے ہوا کانگریس میں بغاوت کا بیغل بجانے والے سچن پائلٹ کے پتا راجیش پائلٹ اپنے زمانے میں سوال اٹھاتے رہیں آج سچن کی مہتوہ کانگشا کی دور راجستان کے مکھ منتری پت سے جڑی ہے جبکہ راجیش پائلٹ نے کبھی اپنی اس مہتوہ کانگشا کو نہیں چھپایا کہ وہ پردھان منتری بننا چاہتے باوجود اس کے نہرو گاندی پریبار کے پرتی اپنے ویروہت کی دور کو کبھی اتنا نہیں کھیچا کہ پارٹی سے ناتا ہی ٹوچ جائے اندرہ گاندھی اور سنجے گاندھی کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے راجنیتی میں پرویش کیا لیکن ستہ میں جو کانگریشی پردھان منتری رہا وہ اس کے لادلے رہے چاہے اندرہ گاندھی رہی ہو یا راجیو گاندھی یا پھر پی وی نرسیم بھارا لیکن راجنیتی میں سونیا کے پدارپن کے بعد نیتریت کے سوال پر کبھی کبھی ڈھن بھی جاتی تھی 1997 میں کانگریش ادھیکش کے پت کے لیے سیتارام کیسری کے خلاف شرط پوار اور پائلٹ نے چناو لڑا تھا لیکن ہار گئے 1989 میں جب شرط پوار نے سونیا کے ویدیشی مول کا سوال اٹھا کر کانگریش سے الگ راستہ لیا تب پائلٹ نے سونیا کا پکش لیا سیاست میں سمبھاوناوں کی کھڑکی ہمیشہ کھولی رہتی ہے راجیش پائلٹ نے ہمیشہ ہی اس کھڑکی کو کھولے رکھا سال دوہزار میں راجیش پائلٹ کی سڑک درگھٹنا میں موت ہو جانے کے بعد ان کی پتنی راما پائلٹ کو ان کی ویراست ملی تب سچین پائلٹ پچیس سال کے بھی نہیں تھے کی لوگ سفاہ کا چناؤ لڑ پاتے لیکن دوہزار چار میں اٹھائیس سال کے سچین نے پتا کی سیاسی پگڑی باندھ لی اب کانگریش کی پہنائی وہ پگڑی کھلتی نظر آ رہی آج تک بے رو اور اسی کے ساتھ لیکن آگے آپ کو دکھائیں گے لوٹتے چین کی نئی چال آپ دیکھتے رہیے آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے